نارے رسال شاہ جی جی سال میں سب سے تھوڑا ٹائم دیتے ہیں محافظ دے محافظ دے پھر بھی چونتی میں افنا لکھئے ہیں بلکل تھوڑا ٹائم دیتے ہیں مذہبی والا فس پریورٹی اس واسطے رکھیا جاندہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بڑی محبت فرمان دے یہ بندہ اپنا کار نو پھول جاوے بار بھی انجام کوئی وعد کچھ انوالا نہیں ہے ایسی کار والے انہوں یاد رکھے ہیں کار والے میں چاہیے دے کہ سانوی یاد رکھے ہیں آج دی محفظ دے شوڑیول دے وچ خوبصورت سنہ خانان نے اپنی حاضری پیش کی تھی نیکسٹ یئر تو مکمل آسان انداز کوشش کی جائے گی سنہ خانان جتنے میں ہوں بیان بھی وقت پہ الحمدللہ آج دے شروع ہویا لیکن سنہ خانان دی ایک ترتیب ایک اچھے منیج جنال محفظ اختتام تک لے جائے گی عوام ناس تک اتنا ہی نات نقابت کتابت پچھائی جائے جتنی عوام نافتی طبیعت ہو تو اس تو علاوہ بس وہ سب آباب نے ریلیان دے وچھوی جانا ہے الحمدللہ عید ملادہ نبی منانی نیجی میں مناندہ حق ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامنا عید ملادہ نبی دراصل اے چیزیں کہ اسی نماز باجمات نتازل شروع کری عید مناندہ لطف تا دائے گا ہاں مسکرام آنگے اسے بڑے راضیوں آنگے بڑا شغل لگے گا بڑیاں بات آنی ہیں نظام بڑیاں گل آنی ہیں مزاق ہی تھی زندگی بن گئی سوشل مٹیہ ہی تھی زندگی بن گئی ہیلو ہائی تھی زندگی بن گئی شاہ جی زود میں پانچ منٹ چاہتا کوئی نہیں میں انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دوں گا فقط پانچ منٹ مجھے دے دی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھیں دل چار ہے کچھ آپ سے ایک لمحے کیلئے گفتگو کرنے آغاز سے لے کر آخر تک میری کوشش گئی رہی کہ میں نقابت نہ ہی کروں لیکن یہ ہے کہ آخر پر مجھے ایک منٹ کے لیے آپ نہ سماک کریں اچھا میں جو باہر جانا ہوں باہر جا کے جو بچے بولنے بچے انہوں میں کہنا بچوں بات یہ ہے کہ جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ باہر جاتا ہے تو والدین یہ کہتے ہیں پتر فلان شہنوں اتنی لانا فلان گال نہیں کرنی کہ تے میری تربیت تھے کوئی بندہ گال نہ کر کر لہٰذا تُسا میں ہوں اپنی تربیت بکھانی ہے دمائے تو آنو آغاز تو آخر تک تُسی میں ہوں تربیت بکھائی ہے لہٰذا کدھی بھی کدھریں بھی جاؤ اپنے والدین دوست آباب دنال ایس انداز آج پستکو کرو جتو تو آٹی تربیت واضح ہو مذہبی والے والے میں آنو جناب میں والا سی دسیرہ مذہبی اوہ اچھا مذہبی ہے لینڈ والے ان کے سنداز اچھ یاد کر دیں دوسری با خوب جاندے کہ مذہبی والا انہوں کے اس گنتیز کی نہیں جاندے مذہبی والا اس گنتیز ضرور ہے ایتھے میں افنا بڑھی آنو لیکن مذہبی والے دیں ہور بھی بڑھی آنو ایتھے نا راضی لینے اپنے آپ لو بہتر کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توانو توفیق اطافہ اچھا انداز اس کو یاد کرے کہ یار واقعی مذہبی والا درینڈ والے اتنی محبت والے میں دوں ایک گل میں مزید کرانتے ہیں انشاءاللہ مزید آخری سنخان مصطفیٰ اہی سلام پڑھن کے دے اہی دعا کر دے ایک گل میں کرلوں میں اجازت ہو گئے تھے اجازت دے اجازت دیں اجازت دیں جنہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ اجازت دیں نئی آواز کٹے سیندہ ٹیلہ آخری بندے سبحان اللہ فرماؤں اللہ تعالیٰ یہ ذوق یہ تربیت یہ بات یہ تا بچے لگتی ہے جب بچے سبحان اللہ کہیں بڑے سبحان اللہ کہیں آپ کوشش یہی دیں کہ آپ سبحان اللہ کیے جاریے ساری ماری ملکہ رہے ہیں ایک بار پھر عقیدت سے بولیں سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کبھی ہے الحمدللہ یہ فقیر کا خاصہ جو گھو 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 کر کر آپ کو دوبارہ سے پکڑ لی ہے یہ الحمدللہ استادوں کی اور والدین کی تربیت ہے ایسا کوئی محبوب میں نے کسی چار والے آنکھوں جنابے والا جب ہم بچے آنکھے دکھا لوگے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیٹھا ہے چچائی پر مگر عرش نشید ہے جیسے وہ ویسا کون نہیں ہے ہاتھ بلند کر کس ہم نے کہنا ہے میری آبا جیسا کوئی نہیں ملے لکھا جیسا کوئی نہیں آتھو تھا کس کارے پڑھ لوں کوئی نہیں ملے لکھا جیسا کوئی نہیں انشاہ کے زمن نش کے چمن شیری زمن ہے وہ بند کے کرم آسیوں پہ سایا خگن ہیں وہ جس کہ حسن حید علی سہرہ حسن ہے پھر کہنا پڑے گا جیسے ہو ویسا کوئی نہیں ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آخری دو نارے ایک میری گال تمام ایک بلال بھائی نوکن دیتا ہے ایک میرا دل کر دا کہ میں حقیدت محمد دنال ایک ترتیب بن جائے گی حلی سانڈ ہوئے حق چار یار میں ہوئے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے صدق تاجدار حق چار یار چھوڑ ذرا کم کیجئے گا آزانی کیجئے گا صدق تاجدار حق چار یار حق چار یار ہاتھ بلند کر کے صدق تاجدار حق چار یار 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 حق اچاری یاد یہ میری شانہ ہے یہ میری شانہ ہے حق اچاری یاد حق اچاری یاد حق اچاری یاد حق اچاری یاد حد علی حد علی حد علی محبتہ کو سلامت رکھیں حد علی بھائی 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 بھی بھولی نوز بھی آج کی ذات فقط ایک تارے میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مانکوند ماولا مانکوند دنگری موسیقی 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 شایخ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آپ سن رہے ہیں ابھی بھی آپ دیشریف فرما ہے سن رہے ہیں پہلے بھی آپ نے سنا شایخ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ آپ وہ بزرگ ہستی ہیں آپ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کو تقریبا ساری ماننے ماننے دوسرے بھی مانتے ایسی بزرگ ہستی ہیں آپ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ سال کی کتنی راتیں ہیں تمام راتوں سے بہترین رات لیلت القدر کی ہے اور لیلت القدر سے بھی جو بہتر رات ہے وہ رات ہے جس رات میں آمنہ کے لال کی آمد ہوتی وہ آج کی رات اس رات میں بندہ جو بھی اللہ سے مانتا ہے مالک اپنے محبوب کے صدقے سے عطا کر دیتا چاہے گدا ہے چاہے غلام ہے چاہے نوکر ہے چاہے چاکا ہے چاہے سیڑ ہے چاہے غریب ہے جو ہوں اس کو اس رات میں ملتا یقین مانگ اس رات میں ملتا ایسے کئی لوگ ہیں جن کو اس رات میں اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو جاتا سوتے ہیں سوتے ہیں سوتے ہم بھی ہیں لیکن ان کی قسمت جاگ جاتی ہے قسمت جاگ جاتی ہے بخاری شریف کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا تو اللہ جبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرمایا کہ انقریب تو نہیں ہیں انقریب مجھے بیداری کے اندر بھی وہ بندہ دیکھے انقریب وہ شخص بیداری کے اندر دیکھے دیکھنے والا بیداری کے اندر دیکھنا ہے جاگتے ہوئے وہ دکھانے والا نبی ہمارے زندہ ہیں وفاد وہ مناتے ہیں جنہیں مر گئے ہیں ہم تو ولادت منانے والے ہیں ہم کون ہیں ولادت منانے والے ہیں ایک صحابی رسول ہے حرت عبداللہ بن عباس اب فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ تھا میرے ذہن میں تھا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا اب کہتے ہیں میرے ذہن میں ہیں میں قاشمہ قاشمہ اب کہتے ہیں میں اپنی خالہ جان کے گر گیا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ان کے گر گیا انہوں نے مجھے ایک آئینہ دیا شیشہ دیا کیا دیا ایک آئینہ دیا شیشہ دیا اب کہتے ہیں میں نے آئینہ دیا میرے ذہن میں ایک سوال تھا جس نے حضور کو قاب کے اندر دیکھا وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا آپ ماتے ہیں مجھے آئینہ دیا میں نے آئینہ دیکھا وہ آئینہ تھا آئینہ کون سا تھا وہ تھا میری کھالا نے دیا جس آئینے سے اللہ کے محبوب وہ اپنا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اس آئینے کو میں نے دیکھا جب میں نے دیکھا میرا چہرہ اس آئینے سے نظر نہیں آیا بلکہ اس آئینے سے وہ دوہا والا مکھڑا اللہ حکم سو گئے ہو بس غلق ختم ہو لگی ہے جڑے جڑے ستے ہاتھ کرنا جاگ رہے ہیں آخری لمحات جو بھی آیا حضور کے در سے پاگے یار ہم کون ہیں ہم انسان ہیں ہمارے اندر روح بھی ہے ہمارے اندر روح بھی ہے ایک تنہ ہوتا ہے ایک جڑ ہوتی ہے پھر تنہ ہوتا ہے پھر شاک ہوتی پھر ٹہنی ہوتی پھر پتے ہوتے ہیں ایک تنہ ہوتا ہے جس کے اوپر درخت کھڑاتا ہے جڑوں سے جو اوپر ہوتا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر خجور کا ایک تنہ لگا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگاتے ہیں اس کے ساتھ حضور پہ ایک لگا کے خطبہ انشاءال سنوائے کرتے ہیں اس تنے کے ساتھ کیسے کا ہوئی لکھنی ارے سبل بھی نہیں ہے کیا ہوتا ہے فضول ہے زائع ہے کھل نہیں دیتے کوئی قاتل نہیں ہے لیکن جب سونے محبوب سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے پھر اس کی دیکھیں ایک ایسی قسمت ہے وہ تنہ جو ہے نا تنہ جس کے ساتھ اللہ کے محبوب ایک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے ایک دن ایک صحابی نے دیکھا اس نے سوچا اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر تنے کے ساتھ پیگ لگا کر خطبہ رشاہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں حضور کے لئے ایک ممبر بنا دوں حضور اس کے اوپر پیٹ کو خطبہ دیا دیا ممبر بنا دیا گیا صحابی ممبر لے آئے حضور ممبر کے اوپر پیٹ تو جو ہے ہاں صحاب ممبر لے آئے حضور ممبر کے اوپر پیٹ اتنے میں اس تنے سے آواز آنے لگی جیسے پچا رو رہا ہوتا اللہ رکھو ارے تنہ ہے رو بھی نہیں ہے کسی کام اللہ کے محبوب سے محبت دیکھے کیسے نسبت دیکھے کیسے پیار دیکھے کیسے وہ تنہ پچوں کی طرح رونا ہے پچوں کی طرح یا سوسا ہوا کسی کام کا نہیں ہے خالی دے رہا وہ تنہ روانے لگیا بچوں کی طرح پچھا ماملہ کیا کیوں روتا ہے تنہ کہنے لگا بات یہ ہے پہلے میں وہ تنہ تھا کائنات کے تنوں میں میں بخر کیا کرتا تھا مجھے جیسے ایسا کوئی ضربت ہے مجھے جیسے ایسا کوئی تنہ ہے آج اللہ کے محبوب ایک اور مبر پر بیٹھا ہے میں اس لیے رو رہا پھر حضور کے جو کرم کا تریہا تھا وہ جوش ہوئے آیا اور آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے فرمایا تو چہتا کیا کیا ہے تنہ کہنے لگا عرص کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان کو کیا ایک ہماری زبان ہے حضور کی زبان کون سے ہے عربی کون سے زبان آنا عربی عجمی پکارتا حضور اس کے بھی سنتے ہیں عربی پکارتا حضور اس کے بھی سنتے ہیں جانور پکارتا حضور اس کے بھی سنتے ہیں گنگا پکارتا حضور اس کے بھی سنتے ہیں درکھ درکھ جو حرابہ آرہا ہو پکارتا حضور اس کے بھی سنتے ہیں ارے جس کے اندر روح بھی نہیں ہے درکھ رہے ہیں کبھی رہاں کیسے حضور کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت آتا آئی اب تنے سے حضور نے ارشاد سرمایا توجہ ہے نا تنے سے حضور نے ارشاد سرمایا اگر تو چاہے تو تجھے میں سب سے نہ کر دیکھیں میرے آقا کا اکتیار مصطفیٰ اکتیار مصطفیٰ دیکھیں میرے آقا کو اللہ پاک نے کیسے کہتے ہیں سیارات ارشاد سرمایا حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تجھے ہرا پرا کھائیں یا تجھے چاہے تجھے میں جنت میں لگا دوں تیرے اللہ کے ولی جو اولیاء ہوتی ہیں وہ تیرا پھال لگا کہنے لگا دنیا میں ہرا پرا ہو جاؤں لیکن ایک دن فنا ہے ایک دن کیا ہے فنا ہے بس مجھے جنت میں لگا دی وہ تنہ آج بھی جنت کے یا تنہ ہے سوکی ہوئی لکڑی ہے وہ بھی حضور سے محبت کرے جنت میں چلے جائے جنت میں چلی جائے جنت میں چلی جائے بات ختم ہوگئی جنت میں چلی جائے لیکن انسان اگر حضور سے محبت کرے وہ جنت میں نہیں جا جا جائے آخری لمحات ہیں آخری ایک کلام پڑھنا ہے انشاءاللہ کھڑے ہوگے ہم نے اس کے بعد ساتھ ہی صلاة السلام کھڑے ہو جائے سارے پڑھو درودی اجسرکار آگئے سارے پڑھو درودی اجسرکار آگئے سارے پڑھو درودی اجسرکار آگئے تب دو جہاں 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 پہ آگئے تب دو جہاں 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 پہ آگئے تب دو جہاں 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 پہ آگئے تائی حلیمہ جاگتے بڑے بڑے نسیب تائی حلیمہ جاگتے تائی حلیمہ جاگتے ربے نسیب دیں گھنٹے بڑے کھوٹے تیری جتے پیانے سردار تیری جتے پیانے سردار تیری جتے پیانے سردار خوشیاں 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 بناب کا را دی حساری بناب کا را دی حجید مبتی جاگر جن رکھ لکاہمت دی مغتار آگے 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 تاجدار ختم نبوت عبدالقیوم بھائی لنگر شریف دا جڑا آغاز ہے نا وہ پچھوں کرنا ہے گا تاکہ بچے انہوں سب تو ہنٹ سے ملے تاہ سب تو لیٹ فانچن ٹھیک ہے آخر سے مل جائے ذرا مبت دنال چپ کر کے بیٹھ جاؤ دعا مانگ دیں تو سارے آمین کہنا اللہ پاک سب دی آذری قبول فرمائے ہاتھ بلند کرو دامن پھیلالو یا اللہ کوئی بے اولاد آیا تو اس نے اولاد ملے دامن پھیلا کے دامن پھیلا کے منت من کے آج بے جاؤ حضور دی بارگج بے جاؤ سونیاں بڑی دیر ہو گئی بے روزگار بیٹھے ہیں مال کا روزگار مل جائے گزاری شہب ہے بڑی میربانی چند لمحے چند لمحے خموشی دنال ایس دعایت شامل ہو جاؤ اللہ کریم تو آڈا سب دعا اپنی پاک بلند بارگج قبول فرمائے آمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو آلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کن عبدو ایہ کن استعین ایدنا صراط المستقیم صراط اللہ زینہ عنامتا علیہم غیر المغدوبی علیہم دعا لین آمین ربی جالنی مقیمت صلات و من ذریعتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی وعالی والدی و للمؤمنین یوم یاکم الحساب یالا پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملاد دے نقات جنہ ویرہ نے کی تا اینا دے رزق اچھ برکت اتا فرما مالک کریم بڑی دورو نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام چل کے تیرے معبوب دے ملاد باستی آئے مالکہ اینا سب دا آنک اپنی پاک بلند بارگیچ قبول فرما یالا پاک آج دی محفل اینا تمام آباب نے بڑی عقیدت بڑی محبت دنال آج دی محفل انہوں سماعت کی تا یالا اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسنوں نیک روزگار اتا فرما یالا اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسنوں نرینہ اولاد اتا فرما مالک جڑے لوگ بیٹیاں دی خواہش کر دے اسنوں بیٹے اتا فرما جو بیٹیاں دی خواہش کر دے انہوں بیٹیاں اتا فرما یالا پاک ارفان بھائی امران بھائی انہوں سیت اندرستی والی لمبی عمر اتا فرما ساڑے ویر جڑے بیٹیاں دی خواہش کر دے تمام نو بیٹے اتا فرما جنہوں بیٹے اتا فرما انہیں بیٹیاں نہیں اتا کتی ہیں انہوں بیٹیاں اتا فرما جنہوں بیٹیاں اتا کتی ہیں انہیں پتر نہیں اتا کتے انہوں پتر اتا فرما یالا پاک تمام آباب دانا اپنی پاک بلند بارگ ایک دس اچھ قبول فرما جڑھ لوگ کرزدار نے انہوں کرزت انہیں جاد دلا یا اللہ پاک جو لوگ بے گھر نے تمام نو اپنے اپنے گھر عطا فرما یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دے ملاد نو سمجھن دی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام دے ملاد دے صدقے و وسیلے دنال تمام امت مسلمان نو پنچ وقت نماز باجمات ادا کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ساڑھے شعور عطا فرما اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم عطا کریے اتھے الحمدللہ ساڑھے واسطے مدرسہ بھی موجودے قررہ عزرات بھی موجودنے استاد بھی موجودنے یا اللہ پاک تمام عباب نو اے توفیق دے کہ اپنے بچیاں نو مدرسے پیج کے قرآن سمجھن دی پڑھن دی توفیق آگے یا اللہ پاک تمام دعنا قبول فرما تمام دعنا قبول فرما تمام دی حاضر قبول فرما آمین رضا اللہ ونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لنگر شریف تقسیم کیتا جائے گا